یہ ایک شعر ہے جو میں عمران خان صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا ایک شخص بھی بہت تھا کہ خبر رکھتا تھا ایک تارہ بھی بہت تھا کہ صدا دیتا تھا ناظرین عمران خان نے جتنے جلسے کیے بطور وزیراعظم بھی جو انہوں نے سوال آتے ہیں انٹرویوز میں اٹھائے ہم سے خطاب میں اٹھائے پھر جلسوں میں اٹھائے اس سے ایک سوال آتا ہے کہ وہ کون تھا وہ کون تھا جس نے عمران خان کے ایپسولوٹلی نوٹ کے بیان سے کبل ہی امریکی اخبار کو کہا کہ امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے کے معاملات تیہ ہو گئے ہیں موسیقی کون تھا جس نے ملک میں سیاسی عدم استقام پیدا کیا یہ جو آج قاتل اور مقتول اکٹھو ہو گئے ہیں ان کو جنہوں نے کٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتا ہے ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسہ باہر سے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں وہ کون تھا جسے امریکہ پاکستان میں ریجیم چینج کرنے کا کہہ رہا تھا پرائیم منسٹر تو میں ہوں تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائیم منسٹر کو ہٹا ہو پرائیم منسٹر تو میں تھا کسے وہ کہہ رہے بات کسے مخاطب ہے وہ کون تھا جس نے امریکہ کو کہا تھا کہ عمران خان کا روز جانے کا فیصلہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا شروع وہ سائفر وہ ہوتا ہے کہ we believe پرائیم منسٹر's visit to russia was his sole decision سرسر غلط کس نے یہ information دی پوری establishment کے ساتھ meetings ہوئیں retired ambassadors کے ساتھ meetings ہوئیں discuss کیا کہ روس جایا جایا یا نہیں consensus تھا کہ پرائیم منسٹر کو اب نہیں cancel کرنا چاہیے اپنا دورہ تو یہ امریکہ نے یہ کیسے لگ دیا سائفر میں کہ سول decision تھی کسی نے یہاں سے ان کو غلط information feed کی ہوگی نا وہ کون تھا جس نے عمران خان کی workers کو دی گئی کال کے بعد ڈی چوک کو seal کروایا جبکہ وزیر آزم تو عمران خان تھا میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ imported حکومت جلانے کی کوشش ہو رہی ہے پرسو سنڈے کو عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح اتجاج کرنا ہے پرومن اتجاج کرنا ہے وہ کون تھا جس نے نو اپریل دو ہزار بائیس کو عدم اعتماد کے دن پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر قیدیوں کی وین پہنچانے کا حکم دیا جبکہ وزیر آزم تو عمران خان تھا وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر رزوان شہباز گل شہزاد اکبر اور آزم خان کے نام سٹاپ پلس پر ڈالنے کا حکم دیا جبکہ اس وقت کوئی وزیر آزم موجود نہیں تھا وہ کون تھا جس نے ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹر کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس میں پیش نہ ہونے کا حکم دیا جبکہ اس وقت کوئی وزیر آزم نہیں تھا پہلے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کے وہ آفیسز کو ریموو کیا زلکر نین پروسیکیوٹر تھا ایف آئی اے کا اس نے کہا مجھے روکا گیا ہے ابھی ہماری حکومت ہی سوچیں حکومت میری ہے اور پروسیکیوٹر کو روکا گیا شہباز شریف کے کیسز کے اوپر کس نے روکا اسے میں چیف اگزیکٹیف تھا یہ روک کون رہا تھا اس کو ان کو پر کیس نہیں کرنے دیئے ان کو بچایا گیا اور پھر ان کو پر مسلط کیا الیکشن کمیشن نے سات ماہ سے پہلے الیکشن کروانے سے معذوری ظاہر کی چیف الیکشن کمیشنر کا یہ انتہائی اہم جواب سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پورے ملک کی ہلکہ بندیاں کرانا ہوتی ہیں اور ہمیں الیکشن کے لیے سات ماہ درکار ہوگی یعنی سات ماہ کا ٹائم درکار ہوگا یہی اگزیکٹلی وہی عذر تھا جو انہوں نے صدر پاکستان کو جواب دے کر خط میں آگاہ کیا کہ ہم الیکشن چھ سات ماہ سے پہلے نہیں کرا سکتے ہیں وہ کون تھا جس نے پنجاب پولیس کو پنجاب اسیملی میں داخل ہونے کا حکم دیا جبکہ سپیکر چودری پرویز الہی اور وزیر اعلی عثمان بزدار تھے جو بھی انہوں نے کیا ہے یہ الیگلہ اسیملی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پولیس کو بلایا جائے اور پھر کار بھائی تو ہاؤس کے اندر ہوئی نہیں ہے اور جہاں پہ ہمارے آئیز کے بیٹھنے کی لابی تھی اس کو لاک کار کے سامنے پولیس کھڑی کر دی گئی تو گویا کہ یہ ساری کار بھائی الیگل کی گئی ہے وہ کون تھا جس نے گورنر پنجاب کے سیکریٹری کو حکم دیا کہ گورنر پنجاب کا حکم نہ مانا چاہے میں نے اپنے علاقے کے ایس ایچوں سے لے کے چیف جسس آب پاکستان تک سب سے میں نے ریکویس کی کہ سر یہ کیا بدماشی ہو رہی ہے ایک غیر آئینی جو ہے بندہ جو ہے آکے غیر آئینی جو ہے فیصلہ لے کے عدالت سے جو ہے کہتا ہے کہ سپیکر اس کو آکے اس کا حلف لے پاکستان کی آئین کی کتاب کی پڑھی ہے آپ کڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیں کون سی پرویجن ہے جس میں لکھا ہے کہ صدر اور گورنر کلوہ اختیار ہے وہ کون تھا جس نے پنجاب گورنر ہاؤس پر قبضہ کروایا جبکہ گورنر تو عمر سرفراس چیما تھا صبح جو میں نے منگوائی پوچھا اس نے کہا آپ ٹیویل اٹھا گئے دیکھیں میرے سٹاف نے کہا چولہ سب بندہ تو گیٹ پر کھڑا ہوا ہے پولیس والا اور اندر نون والے بیٹھے میں اور یہ سارا نہ اندر سے باہر جا سکتے ہیں باہر والے اندر آ سکتے ہیں میں نے اس پر کافی انٹیئر منسٹر کو لیٹر کہا لوکل تھانے کے ایسے تو سلے کے چیف جستے تک میں نے ہر مندے سے کہا کہ بھائی میں گوانر کھو مجھے جب میں نے پوچھا کہ میرے پاس نفری کیا کہ ان کو اٹھا ان کا دفاع کر رہے ہیں تو مجھے ہی بتایا کہ کولیس جو ہے وہ آئی جی کینڈر ہے بیوروکرائٹ ہیں وہ سی ایس کو رپورٹ کرتے ہیں چیف سیکٹری کو تو آپ کے پاس صرف ایک ملٹری سیکٹری اور دس مالی ہیں وہ کون تھا جس نے عمران خان کے موبائل چوری کروائے؟ وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کرنے کا حکم دیا؟ اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں شیری مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے افتخار دورانی جو کہ پی ٹی آئی رانوما ہے ان کے جانب سے ہی بتائے گیا ہے سب کارکنان فوراں کو حسار پولیس اسٹیشن پہنچے شیری مزاری جو کہ سابق حکومت میں وفاقی وزیر بھی رہی ہے اور انسانی حقوق کی وزیر رہی ہے ان کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے وہ کون تھا جس نے صحافیوں پر مقدمات درج کروانے کا حکم دیا اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ اے آوائی نیوز کے انکر پورسن ارشد شریف کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا ہے اے آروائے کے دو صحافیوں ارشد شریف اور سابر شاکر پر کئی مقدمات درج وہ کون تھا جس نے لانگ مارچ کے مظاہرین پر تشدد کرنے کا حکم دیا جس طرح کا تشدد کیا گیا کیونکہ اب پوری طرح رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہوا اصل میں کیا کس طرح کی حربیں استعمال کیے گئے انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا جس طرح کا تشدد کیا جو انہوں نے گلو بٹ ہمارے خلاف استعمال کیے ہم جس طرح کوئی ملک دشمن تھے ہم پتہ نہیں کوئی اسلام آباد میں کوئی انتشار پھلانے آ رہے تھے عورتیں کھڑی ہوئی ہیں بچے ہیں بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں تو کیا ہم انتشار کرنے آ رہے تھے وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمے درج کروانے کا حکم دیا ہم سب کو پر کیسز بنا دی ہیں ایف آئی آر کاٹ دی ہیں یہ جو مافیاز ہیں ان کا کام ہی یہ ہے یہ لوگ اب ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے کتنی ایف آئی آر کاٹیں گے وہ کون تھا جس نے پی ٹی آئی کے ورکرز اور رہنماوں پر ہونے والے تشدد کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کرنے کا حکم دیا میں نے آج بطور شہری آج درج کروانے کی کوشش کی میرے وکیلوں نے شفیق آباد تھانے کے اندر انہوں نے انکار کر دیا وہ کون ہے جس کے حکم پر الیکشن کمیشن پنجاب میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا وہ کون ہے جس کے حکم پر مریم نواز کیسز کا پروسیکیوٹر بار بار بیمار ہوتا رہا وہ کون ہے جس کے حکم پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ایف آئی ایک کیسز کا پروسیکیوٹر تبدیل کر کے نیا پروسیکیوٹر دائینات کیا گیا تاکہ کیس ختم ہو سکے جانے وہ کون تھا اور کسی